حفاظت اللسان ہی اخلاق کو خوبصورت بنانے والا عمل ہے سیدنا سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک کونسی چیز ہے یعنی میرے جسم کا کونسا عز میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے تو راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیری سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے اور کتنی خطرناک ہے کہ حدیث میں حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم جب صبح کرتا ہے ابن آدم جب صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے سارے آزا زبان کے آگے آجزی کرتے ہیں جسے کہتے ہیں کہ ہاتھ چوڑتے ہیں جسم کے سارے آزا اس زبان کے آگے آجزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہنا جب تک تو سیدھی رہے گی ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑے ہو جائیں گے حضرت معاز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں جانے والے آمال کی فہرست بتائیے تو آپ نے ان کے سوال کے جواب میں بہت طویل سا خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر آپ نے خاتمے پہ اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا میں تمہیں خلاصہ نہ بتا دوں کیا میں تمہیں اب پورے اپنے خطبے کا خلاصہ یعنی سمری نہ بتا دوں تو آپ نے کیا فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو کوئی جنت میں جانے والے آمال کا خلاصہ حفاظتِ لسان اپنی زبان کی حفاظت ہے اس پر حضرت معاز نے حیرت سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اب ہماری باتوں پر بھی پکڑ ہوگی کیا ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ پر بھی معاخضہ ہوگا تو آپ نے فوراں فرمایا کہ معاز تیری ماں تجھے گم پائے معاز تیری ماں تجھے گم پائے کیا جہنم میں مو کے بل گرائے جانے والیاں زبان کی تباکاریاں ہی نہیں ہیں اور پھر ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ دے گا میں اس کو جنت کا ذمہ دوں گا اسی لئے حضرت عمر کا حوالہ ملتا ہے کہ وہ اپنی زبان کو اپنی حفاظت اللسان کی تربیت کیلئے اپنی زبان کو پکڑ پکڑ کے کھینچا کرتے تھے اور اسے مخاطب ہو کر کہا کرتے تھے کہ اس ہی نے مجھے ساری مصیبتوں میں ڈالا ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کا قول آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ دنیا میں قید کیے جانے کے لائق سب سے زیادہ میری سبان ہے وہ جلیل القدر صحابی فرما رہے ہیں کہ ان کی زبان قید کیے جانے کے لائق ہے ہم سب اپنی زبانوں کا محاصبہ کریں اور اپنی حفاظت اللسان کی کیفیت کا محاصبہ کریں اور یہ بھی یاد رکھے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زبان کو اس زبان کو قابو کرنے اور اس کو قید کرنے کا بہت خوبصورت سا تمام بھی فرمایا ہے حقر آپ دیکھیں ہے تو یہ گوشت کا ٹکڑا نا چھوٹا سا سات انچ کا آٹھ انچ کا گوشت کا ٹکڑا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جڑ سے بان دی ہے گدی سے بندی ہوئی ہے نا یہ زبان اور جو آگے والی اس کی ٹپ فارغ ہے اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ تندوے یا فرینولم کی لگام کے ساتھ اس کو قابو میں رکھا ہے ہلکی سی ٹپ جو ہے وہ کھولی ہے نا سوچیں ذرا اگر زبان کے دونوں کنارے بالکل کھلے اور ازاد ہوتے تو پھر کیا آفتیں ڈھاتی اور پھر صرف یہ ہی نہیں کہ زبان کو دونوں طرفوں سے باندھا اور جکڑا گیا اس کو دانتوں کے شکنجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جکڑ دیا اور پھر ہونٹوں کے ساتھ اس ڈبیا کو بند کر دیا قابو کرنا کتنا آسان کر دیا لگام ڈال دی باندھ دیا جکڑ دیا دھاپ دیا تاکہ تمہارے لئے قابو کرنا آسان ہو جائے لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود یہ چلتی ہے یہ چلتی ہے تو یہ چلتی ہی چلی جاتی ہے بے لگام ہو کے چلتی ہے تو فیوس پانچ چھے فٹ کے انسان پر کہ اتنا قداور انچا لمبا انسان گوشت کے اس ساتھ آٹھ انچ کے ٹکڑے کو قابو میں نہ رکھ سکے یہ زبان یاد رکھئے گا یہ صرف گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے یہ دو دھاری تلوار یہ دو دھاری تلوار ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ تلوار کے زخم تو بھر جاتے ہیں زبان کے زخم نہیں بھرتے یہ جب چلتی ہے بے لگام ہو کے چلتی ہے پتہ نہیں کتنوں کو رولاتی ہے کتنوں کو دکھاتی ہے کتنوں کو کتنوں کے کلیجے چیڑتی ہے کتنوں کے دل کاتتی ہے کتنوں کی راتوں کی نیندیں اڑاتی ہے کتنوں کو زلیل بے آبرو اور رسوا کر کے ان کی زندگی کا خاکہ بدل کے رکھتی تھی اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں وان فرمایا ما یالفظو من قولن اللہ لدائی رقیب نتید کہ جو لفظ تمہاری زبان سے نکلتا ہے اس کو دیکھنے اور اس کی نگرانی کرنے کے لیے میرے پاس بڑے حاضر باش نگران فرشتے موجود ہیں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان لا پرواہی سے انسان لا پرواہی سے اللہ کی نرازگی کی بات کرتا ہے اور اسے معمولی سمجھتا ہے بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم کیہلے سے اوکے بات کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اوہ ایڈنٹ مین اٹ اوہ ایڈنٹ سیریس بہت کل وہ ایک کیہلے سے اٹیچیوڈ میں بات کر دی جاتی ہے لا پرواہی سے اللہ کی نرازگی کی بات کرتے ہیں اور اسے معمولی سمجھتا ہے یہاں تک کہ ستر سال کے برابر جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے نبید دیا جمال جوزے ایڈنٹ سیریس بہت دیا جاتی ہے غلی اسے معمولی ساکتے ہیں جوزے ایڈنٹ سوچھے